اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری منورلال کھٹر کرنال پہنچ چکے ہیں کرنال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی جن سواد کارکرم جو ہے رکھے گئے ہیں کرنال کے سیکٹر تیرہ میں جو ہے آج پہلا جن سواد کارکرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پارشد ویر وکرم پارشد ویر وکرم جو ہے اس سمیں مکہ منتری سے ملاقات کرتے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے آگے کے جو دوسرے کارکرم ہے وہ رہنے والے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پارشد ویر وکرم کمار کے بسات ساتھ سیکٹر تیرہ کے جو انے لیڈرز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں مکہ منتری سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بارہ بجے کے پاس رتنگر گاؤں میں جو ہے مکہ منتری کا جنسواد کارکرم ہے اور تین بجے کے پاس گاؤں اچانا میں جو ہے مکہ منتری کا جنسواد کارکرم اور شام کو پانچ بجے کے قریب جو ہے مکہ منتری رام نگر میں جو ہے پہنچیں گے یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سواگت کرتے ہوئے تمام لوگ مکہ منتری کا بکے دے کر فول دے کر سواگت کرتے ہوئے جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری منہور لال کھٹر جنسواد کارکرم میں پہنچے ہیں اور سبھی کارکرتاؤں سے سبھی نیتاؤں سے ایک ایک کر کے روبرو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے لوگوں کی سمسیہیں بھی سنیں گے سیکٹر تیرہ کمیونٹی سینٹر میں مکہ منتری ہیں تقریباً پورا گھنٹا یہاں پر رہیں گے اگر کسی کی کوئی سمسیہ ہے تو وہ اپنی لکھت میں شکایت لے کر یہاں آ سکتا ہے اس کے بعد بارہ بجے گاؤں رتنگر میں تیرہ تین بجے گاؤں چانہ میں اور پانچ بجے کرنال کے رام نگر علاقے میں مکہ منتری جن سوادکار اکرم میں شرکت کریں گے لکھت دستاویجوں کے ساتھ لکھت شکایت کے ساتھ وہ مکہ منتری سے مل سکتا ہے یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ مکہ منتری کا یہاں پر سواگت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مکہ منتری منہورلال خٹر کرنال کے سیکٹر تیرہ میں پہنچ چکے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تلک لگا کر مکہ منتری کا سواگت کیا جائے گا یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں مہیرہ میں موجود ہیں مکہ منتری کے اس کارکرم کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے کافی لمبے سمیں سے تیاریاں یہاں پر کی جا رہی تھی اور یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سبی لیڈرز جو ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور مکہ منتری منہور لال کھٹر کا تلک لگا کر سواگت کرتے ہوئے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سیکٹر تیرا کمیونٹی سینٹر میں جہاں پر مکہ منتری منہور لال کھٹر یہاں پر پہنچ چکے ہیں بکے دیکھ کر مکہ منتری منہور لال کھٹر کا سواگت ہوتا ہوا منچ پر پہنچتے ہوئے مکہ منتری منہور لال کھٹر سیکٹر تیرہ کمیونٹی سینٹر میں مکمیونٹی پہنچ چکے ہیں سیکٹر تیرہ کمیونٹی سینٹر میں مکمیونٹی پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کے بڑی سنکھیا میں جو گنمانے لوگ ہیں سیکٹر تیرہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جس کی لائیو تصویریں اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر تیرہ کے رہنے والے لوگ بڑی سنکھیا میں یہاں پر اپنے سکایت لے کر پہنچے ہیں جن سواد کارکرہ میں جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں جو مہیلائے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں بجرگ بھی یہاں پر پہنچے ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور سب ہی ادھکاری بھی یہاں پر موقع پر موجود ہے تاکہ موقع پر ہی سمسیوں کا سمدھان کیا جا سکے جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سکتہ تیرہ سے پارشد ویر بکرم کمار بکے دے کر آپ دیکھ سکتے ہیں سواگت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ لائیو تصویریں سمدھ دیکھ سکتے ہیں سکتہ تیرہ سے پارشد ویر بکرم کمار مکہ منتری منہور دال کھٹر کا سواگت کرتے ہوئے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابو بکر کھرشید آلم جی ان سے بھی ریکویسٹ ہے ایک ران دربار کھرشید آلم جی ابو بکر ایک ران دربار بیر بکرم کمار جی بھی بارسک سنجے میر بکرم کمار جی اور ابو بکر کھرشید آلم جی ایک ران دربار بیر بکرم کمار جی بہت بہت دانیواز آپ سبی کا اور اور میری ریکویسٹ ہے بیر بکرم کمار جی ایک رہو بکرم کمار جی بہت دانیواز مہر بکرم کمار جی بہت دانیواز بکرم کمار جی بہت دانیواز بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ماندری مانمی مانور لازلی آج مارے بار نمبر 10 میں ان کا سوانت دعا دن دن ہوا اور میں ان کا دی دن سے بھارت کرتا ہوں کہ پچھلے دس سالوں سے جو بھارتی بھارت ماتا کی سرکار دن راکھ اتنا سمال ہی تمہیں پردیش اتنا کارے کر رہی ہے جس کو ہم بیانی نہیں کر پاتے جیسے ڈبل انجن کی سرکار ہمارے وارڈ میں ٹرپل انجن کی سرکار چل رہی ہے جس کام کے لئے بھی ماننے مکہ مندری جی کو ہم کھاتے ہیں مکہ مندری جی بھی دیری لگائیں اس کام کو سیکشن کرتے ہیں اس وارڈ میں اتنے بڑی ادھکاس کارے ہوئے ہیں جس کو اگر میں بولنا چاہو تو بہت سوئے لگ جائے گا جیسے بارکوں میں جن لگانا بارکوں کی سندرتہ ٹریک لگانا نئی سڑکیں بنانا اور سب سے جیدہ جو تیرہ سیکٹر ہمارا سب سے لوگ لائن گے لیا ہے اس وارڈ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پچھلے بان سات سال پہلے سے چار چار پانچ بان دن برساتوں میں پانی بڑا رابطہ تھا اور اسی کو سنگیام میں لکھتے ہوئے سرکار نے کام کیا دینر سسٹم نیا بنایا بائی بے نہیں لگائی سارا دینر ساپ گوایا اور پچھلے دو سال کی پرساتوں میں ایک انچ پانی بھی نہیں کھڑا ہوتا یہ سارا اس پرشاسن کا مانے مکہ منتر جی کا اور ہمارے باجبہ سرکار کا ہی جو کام ہے اتنا بڑیا اتنی بڑیا سڑکے نئے چھے پارک بنے ہمارے وارڈ میں اور جو بھی ہم دیولمنٹ کے لیے مانے مکہ منتر جی کو کہتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے تو ان ہی شبتوں کے ساتھ میں آئے ہوئے سبھی پانکے جو ہمارے جتنے بھی پریشت سرسے کارے کرتا ہوں میری بہنے میرے بھائی آدھکاری گن میڈیا بندو جو بھی آئے ہم کا میں تیادیل سے یہاں بینمان کرتا ہوں سواک کرتا ہوں اور مانے مکہ منتر جی کا تیادیل سے بھائی آدھک کرتا ہوں جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر ایسی اشیرات بنایا ہوا ہے آگے بھی اسی طرح اشیرات رہے گا اور دیسری بار بھی باجبہ سرکار بنے گی اور اسی طرح ہمارے پردیش میں ایسے ہی بکاس کارے ہوتے رہے گے اور سبھی کے لیے خوش میں مہد رہے گا جائے ہی جائے بھارت بہت بہت ہی آوات اب میں مانیہ مکہ منتر جی سے پراتنا کروں گا کہ جن سمباب کی خواہی آئی سرو کرنے کے پرشت ہے باتی جن کا پائٹ اس لئے ہمارے جیلہ دکش شریہ یوگین جرانہ جی ہمارے ایمیر بین دینوبانہ مکتا جی اپنے آنکھے پارشل شریف کرم جی اوپر سے سبھی انہے پارٹی کے مارے پرادی کاری گیڑ ہمارے نئے ماندل اجیب شر ساہل مدان جو بھی ایک نیا ماندل بنا ہے پہلے دین ماندل اس ویدان سواکشتر کہتے ہیں اب یو جنہ سے ایک ماندل اور بنایا جائے پچھوٹا ماندل ہی بنایا ہے کام کو سٹارو ڈان سے کئی باری رس طرح ہی ملنی پڑ کے پر ایک اور بچنا بنا کر کے ساہل مدان کو اس کا مطلب دکشم رایا ہے لہمارے بیٹوین لاتھر جی بھٹے نا سمجھے بھٹلا جی اوپر سے سب ہی ادھیکاری گا نا اور میرے بہت ہی سب ساتھی موزب ساتھی اور موجوانوں آتا ہو گئے نا یہ تھوڑا سو میں سپسک کنا چاہاں ہوش ہے کاری بار مجھے بڑی پیدا ہوتی ہے میں آپ کے بیچ خائق کار کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بدھاک بنایا آپ کی یعنی آشیرواز سے آپ کی شکاؤنا اسے مجھے بکھا مطلب کا اترجہ ملا لیکن ایک اور تارکتہ ہوتی ہے بھٹی منت پر آئے اس کو آپ نے ایک ملدہ ساتھ لینا اکھو کلی جانی ایک اور تارکتہ ہوتی ہے سچ میں کرم پیدا ہوتی ہے میں اس لئے نہیں بنا ہوں میں بنا ہوں آپ کے ملدہ درد میں آپ کا سہیوگی بننے کے لئے کوئی آپ کا کام ہوگا پیدا ہوگا آپ کو یہ بتائیں کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں گا لیکن یہ یہ چل رہا ریواز چل رہا آپ کا بھی کوئی دوش نہیں ہے ریواز چل رہا کوئی بھی آئے اس کو پھول پکڑاؤ اس کو گلت سے پکڑاؤ اس کو پھول پکڑاؤ اس کو پھول پکڑاؤ اس کو پوائنٹ ہو دیو یہ کرو اس ہمیں بہت لگتا ہے ایسا بھی لگتا ہے اور بہت بڑھتا نہیں ہے من میں جو ہے وہ ہے میں نے کہا جی میں آپ سے کھوہ مانتا ہوں آپ کو بھی زدہ کس کو آبت باتا ہے میں آپ کی لوگوں سے بھی ساتھ کی سری ہوگی کھوہ مانتا ہوں میں نے کہہ رکھا کہ کوئی ایک اپکارک جس کو کناہ کیا آتا ہی ایک کارتام کا پروکت دستا لینا کو پڑھت بھی آئے جا کوئی بھی آئے جا کوئی آئے الگ لگ سکتی ہے الگ لگ سموں الگ لگ سمتھاں سب میلے پیار ہیں میں ایک کو آگا ہوں وہ نہیں آئیں گے وہ ان سے لے لیا ان سے نہیں لیا ایک بار سممان ہوتا ہے شروع میں ہو گیا بہت ہو گیا اچھا ہے میں نت مستق ہوں آپ کے سامنے اور کئی بار ان چیزوں کو کھوڑا میرے من میں تھوڑی سی بات اگر آتی ہے میں بول جاؤں تو میڈیا لوگ اس کو پٹ پکڑتے ہیں پھر جا کے بتائیں گے میں کو کچھ سے میں بولا کھڑا ہوں اور اسی کو پھر لگا جائیں گے میرا نمیدن ہے کہ ان چیزوں کو آپ بھی تھوڑا روپ کرکھا کرو کوئی پیدا نہیں ہوتا ان چیزوں کا کیا آپ میری پات ٹھیک لگ رہے ہی کیا جس کو ٹھیک لگ رہے ہی بتاؤں یہ چلتی ہیں جہاں کہیں جن پائٹیوں میں جن سنکھوں میں چلتی ہیں چلتی ہیں آپ کو دیکھاوا بہت چلتا یہاں کرم کرنے سے مطلب ہے ایسے ہی نہیں کیتا کہ دھتی پر جنم لیا عام سب لوگوں نے کرمانے بعد ایک آرستے معافلے شکرہ چنا سماج کے اندر جو کچھ گڑڑے ہیں ان کو سیٹ کرنا سسٹم کو برانا نو سال سٹھ لگے ہیں اس نو سال میں بیوستنا انتریق کی ہے پہچان کی ہے کون ضرورت مند آدمی ہے کس کو سرکار کی مرض کی ضرورت ہے یہ پہچان کی ہے اور آپ نے تو دو دن پہلے پورا درشے دیکھا ہے نا کمال میں انتیو دے مہا سمیلہ جو کیا اس میں لوگوں کو لا پہنچائے ایک کروڑ لوگوں کو گریب لوگوں کو لا پہنچائے ہم کسی بھی روپ ہے وہ راشن سے لے کر کے اور لاکھوں روپے کا علاج ایک ایک وقتی کا وہ بھی ہوا ہے یہ بہت بڑا ایک سسٹم کڑا کرنے کے لیے دن رات لگائے ہوئے ہیں میں رکھا تو میں سترا گھنٹے ڈھارا گھنٹے کام کر رہا ہوں آہ 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 چیز ہم کر رہے ہیں ان تک پہنچ رہی ہے کئی بار ہم اپنے آنچ انڈگڑوں بیٹھ کے تھی ہو جنہیں بنا لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا ہے کہ نیچے پہنچی کتنی ہے ایک بہت بڑا سسٹم ہے اوپر سے لے کے نیچے پہنچے کونسی کہاں رک گئی کونسے نیم کے کار سے رک گئی کونسی کانونی ارچن آگئی کہاں ویبدہان ڈالنے والے کا کوئی ویبدہان ڈالنے میں روچی ہوتی ہے کہ میں اس کو روک کے رکھوں گا تو تھوڑی میری جیب گرم ہو جائے گی پھر اس کی جیب گرم ہوتی ہے تب وہ چیز نیچے جائے گی نیچے سے شاید ہے تو یہ ملتی ہے ہم ایسا نہیں کہ نہیں ملتی ہے لیکن اس کو فیک کرنے کے لئے سامنے لگتا ہے تو ہم نے سارے سسٹم بدل کر کے اور نیچے تک لوگ اسے پوچھا لوگوں نے ہاں کی ہاں یہ سب چیزیں ہم کو لاغ بھو رہا ہے ساتھ ہی ہمیں پوچھتے ہیں کہ اور کیا کیا آپ کی تکنیفیں ہیں اس کا بھی کچھ خاص لکھے لائے تو دے دو اب ہر جگہ پر سیکڑوں لوگ کٹھے ہوتے ہیں سبھی سیکڑوں سے تو باتچیت ہو نہیں سکتی اور اپنی تکلیف یا اپنی ضرورت ڈیمانٹ پوری کرانے کے لئے بھی سیکڑوں کا آگذ ہوتے ہیں تو ایک گھنٹے دے گھنٹے میں ایک پندرہ بیس لوگوں سے باتچیت ہوتی ہیں اس میں سے ہی پتہ لگ جاتا جیسے کوئی ہماری بہن ماتا کرہنی چاول پکاتے ہوئے پکے کے نہیں پکے رکھتے ہیں کی طرح چاول دیکھتے ہیں ایک ہی دیکھتے ہوتا لگ جاتا تو دس پندرہ لوگوں سے بات کرنے کے بعد اس علاقے کا شہر کا گاؤں کا پتہ لگ جاتا یہاں کیا کیا کرے بڑے ہیں پاکی جو کاغذ ملتے ہیں میری ٹیم پوری ایک ایک واق ایک ایک شب اس کو پڑھتی ہیں پہلے یہ سسٹم نہیں ہوتے تھے اب انہیں سسٹم بنائے گی کیونکہ یہ ٹیکنولوجی سے سب چیزیں بن سکتی ہیں ان سب کاغذوں کو ویرہاق کے انسار کمپیوٹر میں ڈال کر کے ان کو پھج دیتے ہیں اپنے آپ پہنچتے ہیں ہمیں جنا بھی نہیں پڑھتا ہوں رائلے میں چلا نہیں پڑھتی ہیں وہ کاغذ سیدھا ہی آٹومیٹیکلی ان کو پڑھتا ہے وہ اس کو کھولتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں جو ٹکریہ پھوری کرنے ہوتے ہی سب کرتے ہیں اور کرنے کے بعد کوئی کام تو پانچ سا دنوں بھی پورا جاتا ہے کوئی ایسا اس میں ٹائم لگتا ہے کہیں پیسے کا بجٹ کا کوئی پرساو پاکت کرنے کا یا کوئی اس کی PNIT بنتی ہے اس کا estimate بنتا ہے اس کا tender لگتا ہے بڑے کام ہوتے دکھیں چھچے مینے بھی لگتے ہیں کام لیکن وہ سب ابھی تک میں لگ بھک باڑ میں پچھاڑ میں کیا اس پاس ہے کوئی یاد نہیں ہے لیکن پورے پردیش میں اتنے یعنی سبحیں میں لے چھکا ہوں مجھے تیم سو سبحیں لینے ہی ہیں ابھی وان پڑ ہوا ٹو پڑ اور کرنا ہے لیکن ساتھ میں ہمارے باکھی منتری سبھی سانسر ویرہائک وہ بھی سب لگتے ہیں کل ملاکہ ایک ساتھ ساڑے چھے دار گاؤں اور جدنے شہر ہیں ان سب میں یہ جن سواد کے کارکم ہوں گے کمال اس میں تھوڑا پوات میں نے رکھا ہے کمال میں پورا ایک یا دو یا تین کارکم نہ کر کے میں نے اس میں ہی کہا تھا کہ دیس وارڈ اور چھیک بن جاتے تو چھپیس کارکمیاں کر لیں آج ملاکت کے تیش ہو جائیں گے تین بچیں گے تو ابھی بھی ایک بنا کے کر جاؤں گا تو یہاں ہر وارڈ کا گاؤں کیا ہے اکیوال وارڈ نمبر دس کے ہی کارکمتوں کو اور ساتھ میں جو جنتا کو سوچنا دے کر کے بلاؤں کہ وہاں کیا چل دا کیسے چل دا ہے تو مجھے یہ سندر بھی اس لئے بتانا پڑ رہا ہے کہ بہت سسٹومیٹے دہن سے پورے پردیش میں جن کا گم بل رہے ہیں ہم لوگوں کو بلنے کے کئی اور پرکار بھی جھونڈے ہیں جیسے ہر شنیوار کو میں کسی ایک پرکار کے ورگ کے لوگوں سے بات کرتا ہوں کوئی بینیفیشی ہو سکتے ہیں بینیفیشی نہیں بھی ہوں تو بھی کسی ایک سیکشن او سائیٹی ایک ورگ کام کے ساتھ سے پرسائے کے ساتھ سے ہی وہ سب چھتے ہیں یا نابارکیوں کے ساتھ سے جیسے میں نے دو دن پہلے ہی جو old age pension دو دن پہلے کہاں کل کی بات ہے کل شام کو بنے پانچ سے چھے جن لوگوں کو automatic pension اپنے آپ بنی ہے پہلے دھکے کھانے پڑتے تھے پتر جاؤ بابو بچہ پر کاٹو یہ پھارم لے کیاو پہلے بناو اب ہم نے پریوار پہچان پتر کے ماتجم سے سب کے data record date of one سب تائے ہیں جیسے ہی سار سال کا ہوتا ہے ایک سرکاری ادھکاری department کا کوئی بھی کرمچاری ان کے تھا جاتا اور جا کر کے ایک پر پر خالے یہ اس نے کم سے کم اپنی سہمت ہی جتا دی ہاں مجھے pension چاہیے بہت لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمارے لوگ گئے تو انہوں نے منہ کر دیا ابھی مجھے pension میرا پاس ٹھیک 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 ہے میری آیا جو ہے میں اسے کام کر رہا ہوں مجھے نہیں چاہیے ان کا بہت سمبانی کرتا ہوں سمبان دیتا ہوں یادہ نہیں تو دو تین سو لوگ ایسے بھلے لگے لیکن جن کو چاہیے لکھا لیتے ہیں لکھا کے آتے ہیں ایک مہینی بھاڈ ان کی پیشن کو ٹھیک ہے ایسے ایک لاکھ سے اوپر پچھلے ایک سال میں اپنے اوٹو بیٹک پیشن ڈالوائی کل انہوں نے سے ملے پاکچیت کی میری ٹیلی فون پر ستنہ ہزار کچھ لوگ جوڑے سیدھے جس میں سے دیس لوگوں سے میں نے بات کی تب پرسندت میں کس میں سنایا جی میرے جب مہتا جی مہتا جی مہتا جی مہتا جی دس بارہ سال پہلے پہلے پہنچہ پڑھائی تھی مہیں ان کو لے کے جاتا تھا اور کئی مہینے لگ گئے کئی دستہ ویس پڑھانے پڑے اور وہ بھی مجھے یاد ہے کہ آج میری پہنچن بنی ہے تو اس ناتے سے میں پڑھا پڑھا مہنو میرے پاس آدمی آیا اپنے پہنچن آگا مجھے پتہ ہی لگا پہنچن بڑھتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم بتاتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں تو جل سواد بھی اتنا ہی ہے دکھ سوک پتہ لگیا ہے گھر کتنا پیٹھتے ہیں پریوار کیا ہے کرنال تو ویدان سواد جی کا میرا ایک ویشیش سمجد چلی ہے کہ یہاں میں ویدھائک ہوں آپ سب لوگوں نے وہ اٹھے کنکہ میں جواب ہوں اچھے مات جتے ہیں جب آیا بھی ہے ہریانہ کے ناتے پورا ہریانہ پہ تو گوھنا کرتا ہوں کہ دو کروڑ اسی لاکھ پریوار میرے پریوار کے ساتھ سے ہیں اور ان کو میں جنم دن کی بدا ہی بھیجتا ہوں آپ لوگوں میں سے کسی کو جنم دن کی در بدا ہی ملی ہے ایتنا سہے لوگ ہیں جن کو پر ٹیکش موبائل پر ایسا میں ساتھ آئے اب یہ شروع کیا تھا میں نے پانچ مئی سے پانچ مئی کسی کو پتا میں نے وہ جیٹ چون چنی ہوگی اس کام کے لئے اس دن کے بعد سب کو جا رہے ہیں مجھے بہت سندیش آئے اس دن اچانک آیا کہ مجھے اکڑی سائے سندیش آئے ہیں ہریانہ کے باقی لوگ کو سندیش جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں تو پھر ہمارے ایک مطر تھے ہوں کہ یہ بہت آسان طریقہ کیا یہ سب کے فون نمبر ہے ہمارے پاس سب کی ڈیٹوں پر تھے آپ ہمیں اسی بھجنا شروع کر دو ہم نے اسی دن سے شروع کر آکے کور منا کر کے ہم نے جو کام کیے سامنے چاہ جو کام پچھلی سرکار نہ کبھی سوچے بھی نہیں پریبار پہچان پتر ہم نے بنوائیا ہر ایک کا اس میں ہمارے پاس ڈاٹا ہے ایک لاکھ اسی ڈاست سے ملتی کی انکم پہل ایک بیس ہوتی بھی ڈی پیل کی لیمٹ ہم نے وہ لیمٹ بڑھا کے اکسی کر دی ان سب کے آٹومیٹکلی راشنکار بڑھے ہیں کرنال میں بھی بڑی سنکھیا میں وہ راشنکار بڑھے ہیں اور اسی پرکار سے جن وارڈوں میں شرکی تھوڑی ایسی اس طائب کی لوگ رہتے ہیں وہاں جادہ بڑھے ہیں مجھ نہیں لگتا کہ وار نمبر دس میں کوئی بہت بڑے راشنکار ہمارے مصالات کو بڑھے ہیں اچھا ہے سمپن پریوار ہیں تو سب کو سمپن نتا آئے کوئی ہم راشنکے پروسے ہم سرکار بڑھے ہیں ضرور نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں لوگ کی آئے بڑھے ہیں انکم بڑھ جائے ہیں اپنے پیرو پر کھڑے ہوں سو ایمانی وقتی بنیں کہ اپنے دس ناخون کی کمائی سے اپنا پریوار چلاتا ہوں تو ایک اسی سے اوپر کتنے آگے بڑھا سکتے ہیں ہم اس پر لگے ہیں ابھی اس دن کرنال سمیلن میں ایک نیا پریوک کیا ہے کیا؟ ایک بڑھ بنایا ہے آئے ملتی بڑھ وہ بڑھ سبھی جو ڈپارٹمنٹ ہیں جو کسی کو روزگار دلا سکتے ہیں اس میں ہودیوں کی بھاگ بھی ہے اس میں سکلنگ ہے اس میں شکشہ ہے اس میں انڈسٹری میں جو بڑی انڈسٹری ایم ایس ایمی سیل فیلک گروپ ہیں اس کے اندر مانو لوگوں کو کام دینے کے لیے پرائیوٹ نوکری دینے کی ویم نے بیستہ کی ہے سرکاری نوکری تو اپنے ساپ سے ملتی ہے وہ تو پہلے جو پرچیاں خرچیاں سب پند ہیں اور اس کا ایک اچھا سندیش یہ گیا ہے کہ اب غریب آت پرتکٹ گروپڑ کاؤں بے مانو لوگوں کو پانچ پرسنٹ الگ سے انکر دینے کے بعد جس کے گھر میں کوئی نوکری نہیں ہے اس کو پراتکٹہ دینے کے بعد کافی نئے پریواروں کے ساتھ کے لوگ نوکریوں میں آگئے ہیں ایک نوکری پریوار میں چلے جائے کسی کی دوسری تیسری لگنی ہیں تو اپنی یوکیتہ سے پھاب لگ جائے گے اس پرکار سے ہم نے لوگوں کو روزگار کے مادنے سے انکم بڑھیں اور جدہ جدہ لوگ ایک اسی سے اوپا آ جائیں بہت دری پریوار میں ہم دیکھتے ہیں جن کی آئے میں کل دیکھ رہا تھا پریوار پر چاہ پتر ایک پریوار کی آئے لکھتے ہوئی ہے اب وہ جار شکرانے پڑے گی کہ اس طرح میں وہ ہی ہے یا کچھ گھروں ہے آئے لکھیں یہ سرف پتیز آر پہ سالکا اور صدق سے اچھے اب چھے صدق سے اچھے سالک چھے پتیز آر میں کسی ہوگا میں نے ایسی جتنے پریوار ہیں اپنے دپارٹمنٹ کو لوگ کہا کہ انکہ جا کے پتہ کروں کہ جو پتیز پتیز آر کی سالک کی آمند دو ہزار روپے مہینے دو ہزار روپے مہینے میں کسی چالتے ہوگے مل جاتا ہوگا لیکن باقی خرقے تو پتے پڑھتے ہیں کپڑا ہے ٹرینہ سینہ ہے چھوٹے موٹے خرقے اور بھی کام ہوتے ہیں کوئی کچھا ہے اس کی آشکتہ ہوتی ہے تو اس پرکار سے ان سب کو ایک ایک ورگ کو اپر بھنے کا کام انکہ ہے پچھلے دنوں میں مکہ مانکری پریوار اتھان یوجنا میں ہم نے کیمپس لگائیں اور ان کیمپس میں پھر سے سوچنا دے کے بولا کہ آپ کی انکم ایک لاکھ روپے سے کم ہیں پریوار میں کوئی ایک آدمی کام کرنے کے لیے جو آگے آ سکتا آؤ آپ کی پرینکر آئیں گے آپ کو ہم لون لے کے دیں گے کہ اس کا جو بیاج ہے انٹریسٹ ہے وہ بھی سرکار بھرے گی تاکہ آپ اپنے پیرو کو کھڑے ہو جائیں ایسے لوگ لگوں پچاسزار ہیں جنہوں نے دو لاکھ روپے تک کا رین ان کو دلوائیا گیا ہے جس کی ضرور پہی اور اس کی بیاج ہم بڑھ رہے بلکہ ابھی ہم نے جو اور اناؤسمنٹ کی تھی کہ اگر وہ پشو بانتے ہیں تو اس کا اگر وہ بچیں گے پہلے پانچ روپے کلا کلو پانچ روپے لٹر ان کو سیوگ راشی ملتی ہے تو اس کو بڑھا کر ایک سال کے لئے ان کو تسرکار دے گی تاکہ پہلے سال میں ایک پشو اور دو پشو دس سے بیس زہر کا ان کو یہ سہتہ ملے گی تو کبھی سکر لوگ اتارنے میں سیوگی ہو جائیں گے کیونکہ لوگ ہیں کہ آج تو نہیں جانا پڑے گا لیکن لوگ کا پیسہ تو تارنے ہی پڑے گا مہینے کے کشت تو جائے گی جائے گی تو اس میں اور زیادہ لاب ہو جائے کوڑ کو ملے گیا سال خلال گروپس گاؤں گاؤں میں بڑے گیا ملائیں اپنا چھوٹا چھوٹا ڈیر کر کے کام کرتے ہیں اس سمیں بچپن ہزار سال خلال گروپ پہنے آریان آدھے ہیں پانچ ناک سے اوپر ملائیں کوئی دس زہر سے لے کر کے اور پچیس تیس زہر کا مہینے تک اس میں کما لے کریں ان کو اتنا ہی ہے کہ بناتا ہے بناتا ہے اچھا پروڈکٹ ہے لیکن دکری کے لئے ہمارا کوئی وزتہ کی جائے سانجہ بزار بنائیں گے بھوٹو کبن بنا کر کے اور اس میں ان کو جتنے دن کے لئے چاہیئے کسی کو مہینے میں ایک دن کسی کو دو دن کسی کو چار دن ہفتے میں ایک دن جتنا سمان وہ بنائے تھا کہ آتے ہو بیج سکے جیسے بزار ہوگا شہر کے لوگ کو بھی ایسی نئی چیزیں سستی چیزیں مل سکیں گے کیونکہ ان کی پوسٹ کم آتی ہے تو ایفیکٹیویں بنیں گی بڑے اس میں شاید بھنگی پڑے گی ٹیکس لگیں گے سالفال گروہ بناتے ہیں کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے کچھ نہیں اور وہ بنا اچھا سمان پارٹیوں کے لئے بچوں کے لئے سکول کے لئے یا شادی کے لئے ایسی بہت سے سمارو بڑھاتے ہیں تو روزدار بڑھانے کا مطابق کر رہے ہیں آیوشمان بھارک یو جنا اس میں بھی ابھی میں ایک آنکڑا دیکھ رہا تھا تو کرنال کرنال شہر کے اندر تہد تیرہ سو چودہ سو کچھ بتایا منجی جو یہاں کے لوگ کو لاب ہوا ہے تیرہ کروڑ سمتنگ تیرہ کروڑ ڈھانویلہ تی نزار سات سو باون لوگ کرنال شہر کے لوگوں کو اس کا لاب ہوا ہے جنہیں حلاج کروڑ پیشا نہیں دینا پڑھا تیرہ کروڑ ڈھانویلہ چودہ کروڑ ڈھانویلہ چودہ کروڑ ڈھانو پہ کی راشید ان کی بچی ہیں چودہ کروڑوں کی جیب سے دینا پڑھتا ہوں کو کوئی کنزہ لیتا کوئی کہیں بھی جا کر کے کوئی سوٹا موٹا سوٹا موٹا سوٹا گھرے میں ہوتا وہ بیچنا پڑھتا ہر کسی کو اپنا جو گھر کا پیارا آج میں ہوتا اس کی علاج پر لا پھروائی وہ نہیں بڑھتا اس کا جہاں تک بس چلے اس کا علاج کروڑاتا ہے بیماری کے بعد اس کا بنے گا ایکنی علاج کروڑے کیلئے ہر میند کرتا تو اس میں بہت لوگ ہیں پچھلے دو تین سال میں اب یہ کہاں ہیں کونسے وارکیں ہیں کسی وارکیں ہیں جو گندر سن آف شری چند ساتھ ہزار چھسسو نہیں چھتر ہزار چھتر ہزار رفے کا لاب اس کو ہوا ہے یہ جو کہیں ہیں جو گندر سن آف شری چند فون نمبر بھی ہے جگپال سن آف رام کشن سترہ ہزار کا فیضہ اس کو ہوا ہے تو ایسے یہ لسٹ کو نہیں ہوتی ہے تو ان کو سب کو لاب ہوا ہے میں تو کہنا کا بھاؤ یہ ہے کہ چاہے وہ پینشن ہو چاہے وہ چاہے راشنکار ہوں چاہے لوگوں کو روزگار کی بات ہوں ہرے ایک چیز اب پریوار پیچان پتہ کے ہاتھ جڑ کر کے اور ہم چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اب میں اس بات کو آگے بڑھا کرتا ہوں آپ کو آپ سے بات کروں گا